جمہو کشمیر کو لے کر امیت شاہ کی ہائی لیول بیٹھک ختم ہو گئی ہے صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک یعنی کل پانچ گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی امیت شاہ نے نردیش دیا ہے جمہو میں آتنکوات کو کچلا جائے آتنکوات سمرتکوں پر گڑی کاربھائی کریں امرنات یاترہ کی پونڈ سرکشاہ کے بھی نردیش گریونتری امیت شاہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر آتنکوات کو پنپنے سے روکا جائے دیکھئے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں صبح گیارہ بجے یہ بیٹھک شروع ہوئی تھی پانچ گھنٹے تک سمیق شاہ بیٹھک چلی ہے جمہو کشمیر میں جو موجودہ حالات ہیں ان کو ریویو کیا گیا ہے اور اس کے بعد مہتپونڈ نردیش دیئے گئے ہیں گریونتری امیت شاہ کی طرف سے اس بیٹھک میں نیسے اجید ڈووال اور جمہو کشمیر کے ال جی منوش سنہا سمیت جو تمام بڑے ٹاپ آفیسرز جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی موجود تھے آرمی چیف بھی موجود تھے اور اس بڑی بیٹھک کے بعد جمہو کشمیر میں سرکشہ ویوستہ کو لے کر مہتپونڈ نردیش دیئے گئے ہیں پانچ گھنٹے تک جمہو کشمیر پر منتھن ہوا شاہ کا ساتھ سوتری نردیش سامنے آیا ہے پہلا جمہو میں آتنکباد کو کچھلا جائے دوسرا آتنکباد سمرتکوں پر کڑی کاربائی ہو تیسرا امرناتھ یاترہ کے لیے پونڈ سرکشہ کور دیا جائے چوتھا یاترہ مارگوں پر وشیش سرکشہ ویوستہ ہو تمام جو سڑکے ہیں جو مین مارگ ہیں ان پر سرکشہ ویوستہ کے انتظام اور پختہ کیے جائیں پانچ ماں راج مارگوں پر اترک سرکشہ بل تیناب کیے جائیں چھٹا سبھی تیرت سطلوں پریٹن سطلوں پر چوکسی بڑھائی جائے یہ صاف طور پر کہا گیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قیمت پر آتنکباد پھر سے پنپنے نہ پائے اس کے لیے تمام دشا نردیش دیے گئے ہیں اس میٹنگ میں کمار کندن ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کمار بہت مہتپونڈ یہ بیٹھک تھی اور حالیہ دنوں میں جمہو کشمیر میں خاص کر کے جس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئی اپنے آپ میں اور مہتپونڈ ہو جاتا ہے کہ اب سرکار جمہو کشمیر کو لے کر کیا قدم اٹھا رہی ہے خاص کر کے ہم نے دیکھا جس طرح سے چار دنوں میں چار آتنکی حملوں کو جمہو ریجن میں انجام دیا گیا اس سے ایک بڑی رنیتی کا خلاصہ یہ ہوا آتنکبادیوں کی کہ اب کشمیر گھاٹی کو چھوڑ کر جمہو کو نشانہ بنانے کی فراق میں ہیں یہ آتنکبادی سنگٹھن اور سرحت پار بیٹھے آتنک کے آقا لگاتار آتنکبادی گتیویدیوں کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ایسے میں جمہو کشمیر سے جڑے تمام ٹاپ آفیسرز این ایسے اجید ڈھووال آرمی چیف منوچ پانڈے اور جمہو کشمیر کے ایل جی منوچ سنہ کے ساتھ گری منتری آمیت شاہ نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی ہے صبح گیارہ بجے یہ میٹنگ شروع ہوتی ہے اور شام چار بجے تک یہ میٹنگ چلتی ہے اور اس لمبی میٹنگ میں جمہو کشمیر کو لے کر تمام بڑے فیصلے لیے گئے ہیں کمار کندن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لگاتارہ صبح سے ہی اس میٹنگ پر نظر بنائے ہوئے تھے کمار بتائیے ذرا کیا آپ ڈیٹ آپ دینا چاہیں گے جو مہتپونٹ باتیں امیت شاہ کی طرف سے کہی گئی ہیں جو فیصلے لیے گئے ہیں وہ پوائنٹرز کے ذریعے ہم نے اپنے درشکوں کے سامنے رکھے ہیں پورا جو اس میٹنگ کا اجنڈا تھا اور کیا لبولو آپ نکلا ڈیٹیل میں بتائیں دیکھیں سمیر اس پورے بیٹھا کے بعد جو سب سے مہتپونٹ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے crush the terrorism word کا جو use کیا ہے وہ سب سے مہتپونٹ ہے کہ انگریزی میں جو یہ word use ہے کہ آتنکواد کو کسی بھی حالت میں کچلنا ہے یہ سب سے بڑا شبد انہوں نے پورے پانچ گھنٹے کے میٹنگ کے دوران کیا اس کے علاوہ اگر ہم فوکس کی بات دیکھیں سمیر تو فوکس جمہو بھی تھا کیونکہ ابھی تک جب جے انکے کی بات ہوتی ہے تو میکسیمم فوکس کشمیر کی طرف ہوتا ہے لیکن آج کی بیٹھک میں فوکس کا ایک مہتپونٹ بندو جمہو بھی تھا تیسری بات امیشاہ نے پورے بیٹھک کے دوران یہ بھی کہی کہ ہمیں ان بندوں پر زیادہ چرچہ کرنے کی ضرورت ہے جن بندوں کے مادہم سے یا ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخرکار یہ آتنکوادی کیسے ہمارے سرحد کے اندر آ رہے ہیں ہمیں ان لوفولز پر زیادہ چرچہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو پہچان کرنے کی ضرورت ہے جو ان آتنکوادیوں کی مدد کرتے ہیں ان کو مہیا کراتے ہیں سارے طرح کے لوجسٹک اور تمام طرح کی چیزیں ان کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے تو اس پورے میٹنگ کو انہوں نے دو پارٹ میں ایک طریقے سے باتا جو پہلا پارٹ تھا اس میں جمہو ڈسکش کا بڑا پوائنٹ تھا اور دوسرا پارٹ جو تھا وہ امرنات یاترہ ہے نشیط روپ سے ریاسی کی گھٹنا کے بعد سے کہیں نہ کہیں ایک ڈر اور خوف کا محول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آتنکوادیوں نے اور خاص کر کے تب جب چار لاکھ سے بھی ادھیک لوگ امرنات کے درشن کرنے جار ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اس تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے آتنکواد کو کچلنے کا ذکر کیا گیا ہے اس میٹنگ میں اور اس کے لیے تمام پربند کیے گئے آگے بڑھتے ہیں خبروں میں لوگ سبھا چناؤں کے بعد ای وی ایم پر راہول گاندھی کا بڑا بیان سامنے آ چکا ہے بھارت میں ای وی ایم ایک بلیک باکس کے سمان ہے کسی کو بھی ای وی ایم کو جانچ کے نمتی نہیں ہے راہول گاندھی نے یہ کہا ہے ممبئی اتر پشم لوگ سبھا سیٹ سے نونے راچت سانسد رویندر وائکر کے رشتدار پر کہ اس درج ہونے کے بعد ای وی ایم کے ساتھ سمبھاوی چھرچھاڑ کو لے کر پھر سے سنگرام مج گیا ہے لوگ سبھا چناؤں کی نتیجے آنے کے بعد پہلی بار راہول گاندھی نے بھی ای وی ایم پر ٹپنی کے اور لکھا کہ بھارت میں ای وی ایم ایک بلیک باکس ہے اور کسی کو بھی اس کی جانچ کرنے کی انومتی نہیں ہے ہماری چناؤں بھی پرکریہ میں پاردرشتہ کو لے کر گمپیر چنتائیں جتائے جا رہی ہیں ایلن مسک بھی ای وی ایم کو بدلنے کی بات دہرا چکے ہیں مسک نے کہا کہ ہمیں ای وی ایم پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے اس بات کی بہت سنبھاونا ہے کہ اس انسان یا ای آئی کے ذریعے ہیک کیا جا سکتا ہے راہول گاندھی نے سوشل میڈیا میں اس اخبار کی کٹنگ بھی لگائی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیف سینہ کے سانسط کے رشتدار کے پاس ایسا فون تھا جس سے ای وی ایم کو آسانی سے کھولا جا سکتا اور وہیں راہول گاندھی کے اس بیان کا اخلیش یادو نے سمرتن کیا تو بی جے پی نے کیا پرتکریہ دی ہے آپ دیکھیں راہول گاندھی کے ای وی ایم پر اٹھائے گئے سوال کے بعد سماجوادی پارٹی نیتا اخلیش یادو نے بھی پرتکریہ دی اخلیش نے بھوش میں ہونے والے چناؤ کو بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانے کے ساتھ ہی ای وی ایم سے کنارہ کرنے کی سلحہ دی اور کہا کہ ٹیکنلوجی سمسیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر وہی مشکلوں کی وجہ بن جائے تو اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے اخلیش نے یہ بھی کہا کہ جب ای وی ایم کو لے کر گڑ بڑی کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے تو بی جے پی صفائی دے کہ اس کا استعمال کیوں ہو رہا ہے راہول اخلیش کی ان آشنگکاؤں کے بیچ بی جے پی نے پلٹ وار کیا بی جے پی نیتا امیت مالویہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی شیئر کیا جا رہا ہے وہ شد روپ سے کچھرا ہے مالویہ نے لکھا کہ ایلون مسک یا جسے بھی ایسا لگتا ہے کہ ای وی ایم کو ہیک کیا جا سکتا ہے وہ بھارت کے چناؤ آیوگ کے پاس جا کر اس پر بات کر سکتا ہے راہول گاندھی بھارتیے لوگ تنتر کی شکایت ایلون مسک سے کیوں کر رہے ہیں مسک کیا کر سکتے ہیں بی جے پی نیتا راجیو چندر شیکھر نے کہا کہ بھارتیے ای وی ایم کسٹم ڈیزائن ہے سرکشت ہے اور کسی بھی نیٹ ورک یا میڈیا سے آلگ ہے لہٰذا اس میں گڑ بڑی سمبھو نہیں ہے اور ای وی ایم کو لے کر مچے اس نائے گھماسان کے پیچھے کے پوری کہانی کیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں دراصل ای وی ایم پر اچانک اٹھرے سوال کے پیچھے ممبئی میں درجو پولیس کیس ہے جس میں آروپ لگایا گیا ہے کہ فون کے جھریے ای وی ایم کو ہیک کیا گیا ہے ممبئی اتر پشمی لوگ سبا سیٹ سے نرواچت سانسد رویند وائکر کے رشتدار منگیشت پنڈیلکر پر آروپ لگا ہے کہ وہ چار جون کو مدگڑنا کین بھی ای وی ایم مشین سے جڑے فون کا استعمال کر رہے تھے جس کے بعد حمیدواروں کے شکایت کے بعد ہورنائے پولیس نے وائکر کے سالے اور چناؤ آیوک کے کرمچاری کے خلاف ماملہ درج کیا حالانکہ اس سے جڑی خبر میڈیا میں آنے کے بعد ممبئی پولیس نے دعوا کیا ہے کہ ای وی ایم سے موبائل پون کے کنیکشن ہونے کی خبر بے بنیاد ہے پولیس نے جانکاری دی ہے کہ موبائل سیز کرنے کے بعد فورنسک جاج کیلے بھیج دیا گیا ہے لہٰذا کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ٹھیک نہیں ہے اس پورے بیوات کے پیچھے ایک حیران کرنے والا پکش یہ بھی ہے کہ ممبئی اتر پشیم لوگ سبا سیر سے شفشینا امیدوار رہبیندر وائکر ریکاؤنٹنگ کے بعد شفشینا اتھو گھٹ کے امول کارتکر سے مہج 48 وٹ سے جیت گئے تھے جس کے بعد اتھو گھٹ نے دھوکہ دھڑی کا آروپ لگاتے بے مانگ کی کہ پورے ماملے کی نسبکش جاج کی جائے اور وائکر کے دعوے کے بعد چناؤ آیو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ایوی ایم کسی ڈیوائیس سے کنیکٹ نہیں ہوتا ایوی ایم انلاک کرنے کے لیے اوٹی پی نہیں لگتا یہ ایلیکشن کمیشن کا کہنا ہے ایوی ایم کو لے کر غلط خبر پھیلائی گئی ہے ایلیکشن کمیشن کے طرف سے کہا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر وندنا سوری ونشی کی پریس کانفرنس کے مادھیم سے یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے ایلیکشن کمیشن کا ایک بہت بڑا بیان ہے ایوی ایم کو لے کر کیونکہ سوال اٹھائے گئے پہلے راحل گاندھی اور اس بیچ ہم آپ کو پریس کانفرنس کی تصویر دکھا رہے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتا ہے ایوی ایم پہ کوئی اوٹی پی نہیں آتا ہے ایوی ایم کا اوٹی پی ہوتا ہی نہیں ہے ایوی ایم سٹیرڈ الان ہے جو ہمارے یہاں انکور کے لیے انکور ایک آن لائن سسٹی میں جہاں ڈیٹا کمپائلیشن ہوتا ہے جب سے ایلیکشن ڈیکلیئر ہوتا ہے ہر چیز جو نومینیشن آتے ہیں ہمارے پاس جو ویالیڈلی نومینیٹ ہوتے ہیں ایفیڈیویٹ ہے سب وہاں اپلوڈ کرتے ہیں ہر چیز جو ایلیکشن میں ہوتی ہے انکور پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں جو کاؤنٹنگ کا ڈیٹا ہے اس کے لیے بھی وہ یوز کرتے ہیں تو اسی حساب سے کچھ لوگوں کے ہر کانسٹیٹیونسی میں کے ہر لوگ ویدہن سبہ کانسٹیٹیونسی میں کے جو ایارو ہے سہایت نیوڑنک نینہ ادھکاری نیرواشن ادھکاری انہوں نے اپنے اپنے آفیس کے لوگوں کے نمبر under their signature دیئے تھے تو ان کو ہم نے allowed کیا تھا تو آپ نے ریٹرننگ آفیسر وندنا سوری ونشی کو سنا اور انہوں نے بڑی باتیں کہی ہے اور کیا کچھ کہا الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا کچھ کیسے ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے ای بی ایم کو لے کر راجیب اور زیادہ جانکاری دے رہے راجیب صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ ای بی ایم کو لے کر غلط خبر پھیلائی گئے بلکل دیکھیں وندنا سوری ونشی جو کی ریٹرننگ آفیسر تھی کاؤنٹنگ کے دن اس دن گوریگاون نیس کو سینٹر میں خود موجود تھی اور ان کا صاف کہنا تھا کہ یہ خبر جو پبلیش ہوئی ہے اس خبر کو لے کر انہوں نے اس میڈیا سنسطان کے اس شخص کو اس پترگار کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی اس کے باوجود ایک خبر اس طرح سے پبلیش کی گئی ہے جس کا ایک غلط ناریٹیو سیٹ ہو رہا ہے اور ایسا نہیں کہیں ایک ایک علاقے ایک شیطرے سے جڑا ہوا ماملہ ہے یہ ماملہ جو ہے پورے دیش میں غلط ناریٹیو سیٹ کرے گا الیکشن کمیشن کی ویشو سنیتہ پر سوال اٹھائے گا اس لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے خود جب کلیکٹر سے میری بات ہوئی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود اس پورے ماملے میں پریس کونفرنس لے کر اپنا پکش رکھیں گے اور جنہوں نے اس خبر کو فیل آیا ہے ان کو نوٹیس بھی کریں گے اور آخر کار نوٹیس بھی ایشو کر دیا گیا ہے جہاں تک اب ای بی ایم کا سوال ہے ای بی ایم جو ہے کسی موبائل یا کسی بھی ڈیوائیس سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا ہے وہ سٹینڈ الون ہوتا ہے کسی ڈیوائیس سے کنیکٹ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے ایسے میں اوٹی پی جنریٹ ہونا کسی کے موبائل پر اوٹی پی جانا اس طرح کی بات ساتھ میں وہ اس بات کو بھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح سے سرکاری پکش بھی ان کو مدد کرتا ہے بلکل الیکشن کمیشن اپنی بات سامنے رکھ رہا ہے ریٹرننگ آفیسر نے جو بات رکھی ہے سامنے وہ سب کے سامنے شکریہ راجیب آگے آپ سے اپ ڈیٹ لے اور اس بیچ دیکھیں آپ اس پورے ویباد پر کانگریس نے ایویم ویباد پر چناؤ آئیوک سے جواب مانگا تھا پرسیرات چوہانڈ نے کہا چناؤ اس تھگیت ہو صرف ممبئی نہیں دنیا کے لیے یہ چنتہ کا وشہ ہے ایلون مسک نے بھی سوال اٹھائے ہیں یہ بھی پرسیرات چوہانڈ کی طرف سے کہا گیا ویپاکشی دلوں کی بیٹھاگ بلائے آئیوک تو ایویم کو لے کر لگاتار سوال اور آپ سنویے پرسیرات چوہانڈ کیا بول رہا ہے جو نئی بات آئی کی موبائل فون کا اوٹی پی جنریٹ کرنے کے لیے اپیو ہوتا ہے اور اس اوٹی پی سے الیکٹرونک کوٹنگ مشین کھولے جاتے یہ سب نئی باتیں ہیں یہ کہاں سے اوٹی پی وغیرہ کی بات آئی اور ساتھ ہی بھی پی بی ایس کر کے جو سسٹم پرڑا لی ہے اس کو بھی ہم نے پہلے کبھی جکر نہیں سنا تھا تو کئی ساری سمجھ سے بھال ہوتی ہے ایف آئیر کی جو کوپی ہے وہ اس کو پرکٹ نہیں کیا گیا اس کو گپت رکھا گیا ہے یولون مسک جو ایک بہت بڑے جانے پہچانے تکنیکی وشہ جگہ ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بڑا سارا کام کاتے ہیں انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر پرستر چندہ اٹھائے ہیں کہ کوئی بھی الیکٹرونک مشین ہیک ہوتی ہے اور دیکھئے اس پورے ماملے میں شندے گٹ نے وپکش پر حملہ بولا ہے سنجے نروپم نے ٹی وی نائن بھارت ورسے کہا امول کرتکر کے ہارنے پر غلط خبر پھیلائی جا رہی ہے موبائل سے ای وی ایم لاک ان لاک نہیں ہوتا راہل گانڈی اکلیش آدف کیسے اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں یہ سوال پوچھا ہے سنجے نروپم نے سنیے واقعی میں کیا موبائل فون سے ای وی ایم کی کوئی کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے سپریم پورٹ کے آدیش کو اگر ہم مانیں تو ای وی ایم مرشین موبائل کے دورہ آپریٹ ہو ہی نہیں سکتا چکہ موبائل ای وی ایم کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور ایسے رینڈیملی کوئی موبائل نہیں کر سکتا معلوم نہیں ہے اور کیا اس کو اپریٹ کرنے کا اور کیا طریقہ ہے لیکن کوئی امیدوار کا جو سالہ ہے وہ اپنے موبائل سے ای وی ایم کو اپریٹ کر رہا ہے یہ اوٹی پی پہ چلنے اوٹی ٹی پہ چلنے والے جو سریج ہیں اس کی ایک کہا نہیں ہو سکتی ہے اس کا ایک سکرن پلے ہو سکتا ہے لیکن یہ سچائی سے بہت دور ہے اس لیے جو اتنے بڑے بڑے نیتا یہ بات کہہ رہا رہا گاندی ریٹویٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میتیج سوئی اخیلی پرشان بھوشن جیسے بڑے نیتا اس کو ریٹویٹ کر رہے ہیں یہ سارے لوگ بھی جانکار ہیں کیا صرف ایک نرے دو بات ہیں ایک تو سچ بچے سارے اتنے بڑے جانکار ہیں اس پہ آج مجھے شک ہو رہا ہے اور یہ جانکار ہیں کیا مجھے شک نہیں کرنا چاہیے تو یہ جان مجھ کہ فرجی نیرے ایک فیک نیرے سیٹ کر رہے پڑھے لکھے نیتا پڑھے لکھے نیتا ایوی ایم مشین موبائل سے آپ رہی ہے اور موبائل پہ ایوی ایم مشین کا اوٹی پی آ رہا ہے اس جانکاری پر وشواس کرنا اپنے ایک حس سیاسپت معاملہ ہے اور آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں انسی آرٹی کی باروی کی پولٹیکل سائنس کی نئی کتاب سے بابری مسجد کا نام ہٹا دیا گیا ہے نئی کتاب نے اسے تین گمبت والا ڈھانچا بتایا گیا ہے انسی آرٹی نے اپریل میں کہا تھا ایوی میں ہوئے تازہ گھٹنا کرم کے آدھار پر ایوی سے سمبند ت ادھی میں بدلاف کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق باروی کلاس کی نئی کتاب میں ایوی کے چپٹر میں بدلاف کیا گیا ہے ایوی ویوی کو لے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شامل کیا گیا ہے اسے اب تین گمبت والا ڈھانچا کہا گیا ہے ایوی چھوٹا کر کے چار پیچ کی جگہ اب دو پیچ میں کر دیا گیا ہے چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ ڈھانچے میں کئی ہندو دھرم سے جڑے نشان ملے تھے اور آنطریک اور باہری دیواروں پر مورتیاں ملی تھی دو ہزار چودھے کے بات سے چوتھی بار بدلاف کیا گیا ہے ماملے پر رام مندر کے مکھے پجاری آچارے ستین رداز کا کہنا ہے یہ سامان روپ سے سب کو کسی پتہ چلے گا اور اس بدلاف پر انسی آٹی ڈیریکٹر کا بیان بھی سامنے آیا ہے ستبوت اور تتھ کی آدھار پر اس بدلاف کو کیا گیا ہے پارٹ اکرم کا بھگوا کرن کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے اگر کچھ آپ رسانگ ہو تو دیکھیں انسی آٹی کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ سمیہ سمیہ پر جب سیلیبس بدلے جاتے ہیں اور اس میں جو آپ رسانگ چیزیں ہوتی ہے جو آپ رسانگ سوش ہوتے ہیں اس کو چپٹر سے گلیگ کیا جاتا ہے اور کچھ نئی جانکاری چھاتروں کو دی جاتی ہے چونکہ انسی آٹی پہلے بھی اس طرح کے بدلاب کرتا رہا ہے آگے بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ بدلاب ہوتے رہیں گے اور تیسلے تیسلے چالیس سالوں میں اتیاز چیلیش میں اس طرح کے بدلاب انسی آٹی نے اپنی ورسے کیا ہے اب یہ ماملہ بابری مرزید پر جوڑا ہوا ہے پنشی طور پر یہ راجمی تک بھی ہے اور اس پر انٹی آٹی اپنی ورسے سفائی دے رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ساتروں کو نئی جانکاری دینے کے لیے اور جو این چیزیں ہیں اس کو پاٹی کرم سے ہٹایا گیا شکریہ آپ کا رجنیش ٹنچن اس پوری شانکاری کے لئے اور نیٹ معاملے پر بولے شکشہ منتری دھرمیندر پردھان کچھ جگہوں پر گربڑیاں سامنے آئی ہیں معاملے میں شامل افسروں کو چھوڑا نہیں جائے گا کسی بھی گنیگار کو بکشیں نہیں انٹی اے میں بہت صدھار کی آفشکتہ ہے یہ مانا ہے شکشہ منتری دھرمیندر پردھان نے سرکار نے معاملے کو گم بیرتا سے لیا ہے یہ بھروسہ ان کی طرف سے دلائے گیا دو جگہ پہ کچھ گڑھ بڑیوں کی بھی دھیان آئی ہے میں چھاتروں کو اور ابھی باب کو اسوست کرتا ہوں اس کو بھی سرکار بڑے گم مرتا کے ساتھ لیا ہے جانکاری ہم کو ملی ہے ہم وہ سارا بشے کو ایک نرنائے کستیتی تک لے جائیں گے اس میں کوئی بھی بڑے ادھیکاری ہو اگر گنے گار پائے جائیں گے ان کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا اور ان ٹی اے میں بہت شدار کی آبشکتہ ہے کچھ نٹی ایک شوہیت سنسطہ تھا سرکار اس کے اوپر بھی چنطہ کر رہی ہے لیکن میں پھر اس سوست کرتا ہوں کسی کو کوئی بھی گنے گار کو چھوڑا نہیں جائے گا دیش کی راجدانی دلی میں پانی سنکٹ کو لے کر ہا ہا کار مچا ہوا دلی جل بوڑ کا یہ کار ایال جہاں پانی کے مدی پر بیجی بی کار کرتاؤں نے ہنگامہ کیا مٹکہ فور پردرشنگ کے دوران دفتر پر مٹکے فورے گئے اس دوران دفتر کی کھڑکوں کے شیشے توڑ ڈالے دفتر کے اندر مٹکے اور پتھر بھی رکھے اگر بڑھ گئے پانس سال میں پچاس لاکھ لوگ بڑھ گئے دس سال میں لیکن ایک بھی MGD کا کوئی نئے ٹیٹمنٹ پلان کی جیل بیجی پی سانسط مروش دیواری بھی اپنے پانی پانی سرکار کے خیراب پردرشن کیا بی جی پی کہنا ہے کہ پچھلے دس سال میں اور کانگریس کے پندرہ سال میں آپ کو یہ جان کے دکھ ہوگا کہ ایک پائی پدلی نہیں گئی اور ڈلی کے علاقہ میں بیجی پی سانسط کی اگوائی میں جل سنکٹ کو لے کر پردرشن کیا گیا ریپورٹ آدی ڈلی میں جاری جل سنکٹ کو لے بیجی پی لگاتار کیجوی سرکار پر حملے کر رہی ہے آج پھر پارٹی نیتا اور کاریکر سڑکو پر اترے بیجی پی نیتاؤں کی اگوائی میں دلی کے آرکے پورم لکشمی نگر اور نظف گھر تک پردرشن کیا گیا اس دوران جگہ جگہ مٹکا پھوڑا بھی چلا گیا بیجی پی نیتاؤ نے آروپ لگایا کہ سرکار سمسیہ شروع ہونے کے بعد سما دھان تلاش رہی ہے یہی وجہ کہ دلی میں جل کو لیکھ ترا ہی مہ مچا ہے 40% سے زیادہ پانی دلی کا ویسٹیج میں چلا جاتا یا illegal tanker مافیا جسے عام آدمی پارٹی کی سرکار پروت ساہد کرتی ہے اس میں وہ چورا کر لے جاتے ہیں لیکن دلی سرکار کچھ نہیں کرتی سوا دوشا رو پڑکے آج انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے یہ نئی ایک بناوٹی بات جنتہ کے بیچ میں چھوڑی ہے یہ سراسر اسکتے ہے ڈلی کے نظف گڑ میں یہ بڑی سنخیا میں مہلا کار کرتا شامل ہوئی اور کجھوال سرکار پر حملہ بولا اور ڈلی میں ویپکش کے پردرشن کے بیچ آم آدمی پارٹی کے ودھائی آج کیندری جل شکتی منتری سی آر پارٹیل سے ملنے پہنچے ڈلی واسیوں کو جل سنکٹ سے نکالنے کے لیے دلی سرکار کو سرکار کی بدت چاہیے آج آم آبدی پارٹی کے کئی ویدھائی کیندری جل شکتی منتری سی آر پارٹیل سے ملاقات کرنے پہنچے ڈلی سرکار چاہتی ہے کہ سمسیا کا سمادھان مل کر کیا جائے تاکہ حریانہ اور ہیماشل پردیش سرکار سے سیدھی بات چیتھ سکے ڈلی کی دو اور لوگوں کی پیڑا کو سمجھتے ہوئے سرکار کی طرف سے سیار پارٹیل ساب انٹر سیٹ پارٹیل کی اپنے کندھوں پر لیں گے اور پارٹیشن کر کریں گے کہ ڈلی کی مانتری جی نے اپنا پدبھار سنبھال لیا ہے اور پدبھار سنبھال تی جو سب سے بڑا وشیہ ہے ڈلی کی جل پورتی کا اس کے اوپر سنگیان لے اور ڈلی کی جنت کو جو سمجھ 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 پارٹیل آپ ویدھائکوں نے کہا کہ سنکٹ کس گھڑی میں راجنیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلی سرکار میں منتری آتشی نے آروپ لگایا ہے کہ کئی جگہوں پر واتر پائپ لائن کے ساتھ چھے چھڑھ پر پہنچی تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت بڑے بڑے بولٹ کٹ 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 ہوئے تھے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے کٹ گئے تھے اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر پانی کی پائپ لائن کو توڑا گیا کل پھر ڈلی جل بورڈ کی ٹیم نے 6 گھنٹے لگ کر پانی کی پائپ لائن کو ریپیئر کیا اور کل رات 10 بجے تک 4 بجے سے لے 10 بجے تک ریپیئر کا کام ہوا اور ساڑھے دس بجے تک پانی کی پائپ تک وٹ تک لیکن ڈلی کی جنت کوئی سمجھنا ہوگا کہ فری پانی کے چکر میں آپ نے ایک ایک چور و لٹی سرکار کو بٹھایا جس نے آپ کو لٹھنے کا کام ہے اور دیکھیں بڑی خبار راکشو پانی راجنہ سنگھ ساتھ نے کی رنیتی پر بھی منتھن ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے لوگ سب سپیکر اور سپیکر کے چناف کا اس کو لے کر یہ جو بیٹھک ہے وہ ہو رہی ہے اور آنند پانی اس وقت ہمار ساتھ جڑے ہیں پوری جان کر ایک ساتھ آنند کیا ابھی تک نکل کر آرہ اس بیٹھک سے کیا جان کر چار بجے سے رکشا منتر راجنا سنگ کے گھر پہ بیٹھک چل رہی ہے کیونکہ راجنا سنگ کی سپیکر کو لے سہیوگی کی رائے لی جار رہی ہے اور اگر چناؤ کی نوبت آتی ہے تو کیا رہنیتی رہی ہے اور کیا سہیوگی ہوتے کے ساتھ جو بھی پک سے کچھ نیتا ہے کہ ان کو بھی اپروش کیا جا سہیتا ہی کیسے سپیکر اور سپیکر کا چناؤ پر پرشاسن سکتی کرے لائن آرڈر کے لیے پوری طاقت لگائی جائے سارجنک جگہوں پر بکرے نہ کٹے جائیں یہ کہ گریراز سنگھ نے موڈی سرکار میں تیسری بار منتری بننے کے بعد بیگو سرائے پہنچے تھے گریراز سنگھ اور وہیں پر انہوں نے یہ بیان کروں گا کہ سماجی سوہارد بنا رہے سارجنک جگہ پر بکرے کا کٹائی نہ ہو جس سے آپ سی دویس پہلے یہ کام اور شاشن کو کرنا ہے اور کل ایدل ازہا کا تیوہار منایا جائے گا آج دلی سے لے کر اتر پردیش تک بکرہ بازار میں خوب رونک دیکھی جا رہی ہے بکرہ بازار میں خوب رونک دلی کے جامہ مسجد کے پاس بڑی سنکھیا میں وکریتہ پہنچے ترہ ترہ کی نسل اور قد کا ٹھیک بکرے کچھ سفید تو کچھ کالے تو کچھ بے حد اوچی قد کے اور بھاری بکرے بکرہ منڈی میں جہاں تک دیکھئے آپ کی نظر دھوکھا کھا جائیں گے کون خریدے کون نہیں یہاں تو 200 کلو تک بکرے بھکرے بھکنے کے لیے لائے گئے ہیں جس کے قیمت سنکر آپ بھی چوک جائیں گے ادھر علیگر میں بھی معاد بریٹ کا یہ بکرہ ایک شخص نے دو سال پال رکھا ہے گرمی سے بچنے کے لئے کولر لگائے ہیں سونے کے لئے گدے دیئے گئے ہیں اور بڑا کرنے کے لئے چنہ کھلانے کے ساتھ دھود بھی بھرپور پلائے گئے ہیں دیسی چنہ چنہ مدنپور کے گاؤ میں ایک مشین گری جس سے علاقے میں دہشت فیل گئی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہوا ماشین کے لال بطی جل رہی ہے اس پر آج تاریخ بھی لکھی ہے یہ ماشین اچانک سے آج پششم میدی پوری جلے کے مروپ چک گاؤ میں آگی جس سے علاقے میں دہشت فیل گئی ہے گاؤ ڈیویس کو توراند خبر دی چندرکوش تھانے کے پولیس نے ڈیویس کی پر ڈیویس جس پر بیتر لکھا ہاتھ سے آئی ایم ڈی کولکاتا بھی لکھا ہے ساتھ یہ ایک رسی بھی اس رسی سے گبارہ لگا تھا جو فٹ گیا جس کے آدھار پر یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ مشین آکلن کے لئے آسمان میں چھوڑا گیا تھا پولیس نے مشین کو کبجے ملے لیا ہے اور اپنے ساتھ لے گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ مشین سے روشنی چمکنے کی وجہ سے وہ گھبرا گیا اور فلم سٹار سلمان خان کو ایک بار دھمکی ملی ہے سوشل میڈیا پر دھمکی دینے والے کو گرفتار کر لیا گیا چودہ پریر سلمان خان کے باندرہ ستھت گھر گلیکسی آپ پر فار روشن ہوئی تھی اس گھٹ کے دو مہینے بعد پھر سن بشنوی گینگ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کر دھمکی دی سلمان خان کو ان کی ہتھیا کرنے دھمکی دی گئی ہے دھمکی دینے کے اروپ میں بنواری لال لٹور لال گجر کو گرفتار کیا گیا ہے راجستان سے گرفتار گجر کی عمر 25 سال بتائی جاتی ہے ممبئی کے ساوٹ سیبر پولیس سٹیشن میں ماملہ درج کیا گیا تھا ماملے میں رانچ پولیس نے جانچ کے لیے ایک ٹیم راجستان بیجی تھے جانسے گجر کو گرفتار کیا گیا پوشتاج کے لیے گجر کو پولیس ممبئی لے گئی ہے ٹھیک تین دن پہلے ممبئی ستھت گھر پر فائر پا چکا ہوں بتا جاتا ہے کہ سلمان خان نے فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ سوٹن کے دوران کالے ہرن کا شکار کیا تھا رویل بشنوی گینگ تب ہی لگاتار سلمان خان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور کوٹا سے پھر ایک بار چھاتر کی موت کی خبر سامنے آئی ہے ماتم پسرا ہے یہ ماتم ہے ایک ہونہار کی موت بطایا جاتا ہے کہ جب چھاتر کمرے سے باہر نہیں نکلا تو اس کے دوستوں نے پینگ گیسٹ ہاؤس کے مالے کو خبر کی جس کے بعد گھر کے دروازے کا تالہ توڑا گیا جہا چھاتر کا شو فندے سے لٹکا ملا گھٹنا ستل سے پولیس کو کوئی نوٹ نہیں ملا ہے ماملے کی جانج کی جا رہی ہے کوچنگ نگری کوٹا میں موت کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے اس سے پہلے اسی مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی کوٹا خبار جنگلوں میں درلپ پکشی اور مور بہت پائے جاتے ہیں کئی بیش قیمتی ونسپتیاں بھی یہاں ملتی ہیں آگ کی وجہ سے یہ جل رہے ہیں بڑی سنکھیا میں پیڑ پودھے خاک ہو گئے ون ویبھاگ کے مطابع پیڑوں کے ساتھ کئی جانوروں کے بھی جھلسنے اور منے کی خبریں ہیں لاکھوں روپے کی ون سمپدہ نشت ہو گئی ہے ترشیبالی سمیت چرت پکھلائی کالدی اور مانڈ سمیت کئی علاقوں میں گرمی کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ ستھانیہ لوگ آگ بجھانے میں لگاتار مدد کر رہے ہیں جس سے کافی حد تک نیانترن پایا گیا ہے کئی بار آندھی کے چلتے بھی چھولے کے آگ بھی باہر پھیل سکتے تو ہماری لوگ کے لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ جات سے آدھا ان چیزوں کا دھیان دیں اردلی کے منڈکا علاقے میں ایک گتہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہاتھ سے کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے آسپاس کی فیکٹریوں کو خالی کرایا گیا یہ تصویریں دلی کے منڈکا انڈسٹریال علاقے کے ایک کارڈبود فیکٹری میں لگی بھیشن آگ کی ہے فیکٹری میں صبح لگی آگ جلد ہی بھیشن روپ میں بدل گئی فائر بریگیٹ کی قریب 35 گاڑیوں نے کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا ہاتھ سے میں ابھی تک کسی کے ہتہت ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے آگ لگنے کے کارنوں کا اب تک پتہ نہیں چل سکا فائر بریگیٹ ادھیکاری کے مطابق صبح قریب سوہ 7 بجے آگ لگنے کی سوچنا ملی تھی جس کے تورنت بعد ہی دمکل کی گاڑیوں کو گھٹنا ستل کے لیے روانہ کر دیا گیا آگ لگنے کے بعد پورے علاقے میں ہڑکمپ مچ گیا فیکٹری سے آگ کی لپٹی اور دھوے کا گوبار دکھا آگ کو دیکھتے ہوئے آس پاس کی فیکٹریوں کو کھالی کر آیا گیا بھائی حریدوار سے خبر یہ ہے کہ لوگ بھیشن ٹرافک جام سے پریشان نظر آ رہے ہیں شہر کے کئی راستوں پر گاڑیاں رینگتی نظر آئیں گنگا دشہرہ اور ویکنڈ پڑھنے سے حریدوار میں کافی بھیڑ بڑھی ہوئی ہے بھیشن جام کی یہ تصویریں دھرم نگر حریدوار سے سامنے آئیں جہاں گنگا دشہرہ ویکنڈ اور نرجلہ ایک دشہرہ نانپرب کو لے کر لوگوں کی بھاری بھیڑ پہنچی ہے دیش کے کئی راجیوں سے لوگ حریدوار پہنچے ہیں اسی کے چلتے ہائیوے سے لے کر شہر کے اندر تھا بھاری جام لگ گیا ہے روڑ کی بارڈر سے لے کر ہرکی پاڑی تک گاڑیوں کی لمبی کتھار نظر آئے بھینکر جام میں فسے لوگ گرمیق سے خاصے پریشان نظر آئے پولیس کی ٹرافک مینجمنٹ کرنے کی تیاریوں فیل ہوتی دکھ رہی ہیں یوپی اور دلی سے آنے والے کئی پریٹکوں کی بھاری بھیڑ کی وجہ سے دلی حریدوار ہائیوے پر ٹرافک کو ڈائیوٹ کر کابو پانے کی کوشش جاری ہے اور 21 جون کو انتراشتری یوگ دیوست ہے اس کی تیاریاں پورے دیش میں چل رہی ہیں دیش بھر میں جگہ جگہ پر لوگ یوگ کے ذریعے سوست رہے کے سردیش دے رہے ہیں کیندر شاشید پردیش میں یوگ دیوست کو لے کر یوگ ستر کا آئیوجن بھی کیا گیا اس کا نام ہر گھر یوگ اور ہر گھر دھیان رکھا گیا ہے اس یوگ سشن میں قریب 4500 لوگ شمل ہوئے اس میں یوگ گروہ اسکول, کالیج, اسپطال, انڈسٹری آدھی کی لوگ آئے بھارتیہ تٹرکشک وائیو وستان دمان نے آج ہر گھر یوگ اور ہر گھر دھیان کا آئیوجن کیا تھا یہ ہر ورش کیا جاتا ہے اور پچھلے تین ورشوں سے آئیوش منترالے سو دن, سو شہر اور سو ارگنیزیشنز میں دمان کو اور دمان میں کوزگاڈ ایسٹیشن دمان کو چنتایا ہے اور اس بار پھر سے یہ تیسری بار ہے جب کوزگاڈ ایسٹیشن دمان کو اس آئیوجن کو آئیوجیت کرنے کے لیے چُنا گیا تھا ادھر ممبئی میں بھی پادمشری سوامی شیوانند نے انتراشتری یوگ دیوست سے پہلے ایک کارکر میں یوگ کا پردرشن کیا موسیقی